ایوری کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک جہاز کو دکھاتے ہوئے جو کہ یورپینز کا ہوتا ہے لیکن ان پر جوسن کے سوڈجرز اٹیک کر دیتے ہیں وہ ان کے جہاز کو لوٹ لیتے ہیں اور ان کے سارے ویپنز بھی لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یورپینز کے ساتھ ان کا ایک زومبی بھی تھا جس کو انہوں نے پکڑ کر رکا ہوا تھا لیکن وہ ہوت کو فری کرپا لیتا ہے اور ان سے ایک سوڈجر کو کٹ دیتا ہے وہ سولجر اس زومبی کو تو مار دیتے ہیں لیکن انہیں اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ جیس انسان کو زومبی کاٹ لے وہ خود بھی زومبی بن جاتا ہے تو وہ اپنے زخمی ساتھی کو اپنے ساتھ ہی لے آتے ہیں جیسے ہی وہ سولجر گھر پہنچتا ہے تو اس کی بھوپ پڑھنے لگتی ہے کیونکہ زومبیز کے انفیکشن نے اس پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا وہ بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے انفیکشن پہلنے کے وجہ سے اس کا خون پینے کا اور کھوشت کانے کا بھی دل چھا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی وائف کی طرف دیتا ہے لیکن ابھی ویسا نہیں کرتا اب رات ہوتے ہی وہ پوری طرح سے زومبی موجل جاتا ہے وہ اپنے بچے کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی کھا جاتا ہے وہ پھر اپنے گھر سے ہی باگ جاتا ہے اور اس طرح سے پورے نیبر ہوت میں یہ انفیکشن پہلنے لگتا ہے اب یہاں سے سین شیفٹ ہوتا ہے ایک پاسٹ کی طرف جب ہم اسی جہاز کو دیکھتے ہیں جس کے اندر جو سن کے سولجرز آئے تھے اور وہ وہاں انات میں اسے گنس دکھانے کا کہتے ہیں تو وہ آدمی ان کو طرح طرح کی گنس دکھانے لگتے ہیں تب یہ جو سن کے ایک سولجر کی نظر ایک زومبی پر پڑتی ہے جو کہ وہاں پر قید تھا اب میں وہ سین دکھایا جاتا ہے جب جو سن کے لوگ ساری گنس لے کے اپنے کینگڈم واپس آتے ہیں اب یہ بات منیسٹر جا کے کینگڈ کو بتا دیتا ہے جس کو سننے کے بعد کینگڈ کو بہت غصہ آتا ہے تو وہ ان سولجرز کے جنرل کو بڑاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے ہی کام میری مرضی کے خلاف کیا تمہیں سخت سے سخت سزا ہوگی لیکن جنرل کہتا ہے کہ میں نے جو پیکیا اپنے کینگڈم کو بچانے کیلئے کیا لیکن اس کے بعد پر یقین نہیں کیا جاتا اور اس کی فیملی کو پکڑ کے یعنی کیٹ کر کے لے کر آیا جاتا ہے تب ہی ہم کنگ کے بڑے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے چھوٹے بھائی کے نام ایک لیٹر لکھتا ہے اور اس چھوٹے بھائی کا نام لیشنگ ہوتا ہے وہ اپنے ایک آدمی کو یہ لیٹر دیتا ہے یہ لیٹر وہ اس کے چھوٹے بھائی کو دے آئے کنگ کے بڑے بیٹے کو بتا چل چکا تھا کہ منسٹر یہ سب کیوں کر رہا ہے وہ ان سولجرز پر پلیم لگا کر کنگ بننا چاہتا ہے تاکہ کنگ اس کی ان باتوں سے امپریس ہو اور اسے ہی کنگ بنا دے لیکن یہ چیز غلط تھی کیونکہ سولجرز واقعی میں صحیح کام کر کے آئے تھے انہوں نے اپنے کنگڈم کو بچانے کے لیے ہی وہ گنز لیں تھی لیکن کنگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا تو وہ سیدھا کنگ کے پاس جاتا ہے یعنی اپنے فاتر کے پاس اور ان سے کہتا ہے کنگ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ پلیس انہیں ماف کردیں تو کنگ کہتا ہے کہ اب تم مجھے بتاؤ گے لگتا ہے کہ تم میری چکا لینا چاہتے ہو جو میرے فینس لو میں ٹانگڑا رہے ہو تو کنگ کا بڑا بیٹا اس بات سے بہت ڈسارٹ ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے فاتر اس کے بارے میں ایسا سوچیں تو اپنے فاتر کے سامنے اپنی جان کی سیکریفائیس دے دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھی سولجرز بچ سکیں وہ بھی اس کی بہت عصد کیا کرتے تھے اور یہ بھی ان سولجرز سے بہت پیار کیا کرتا تھا اب یہاں پر ہمیں گئی سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ہم کنگ کے چھوٹے بیٹے کو دیکھتے ہیں جس کا نام لیچنگ ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے جس کو کنگ کے بڑے بیٹے نے لیٹر لکھا تھا لیچنگ دوسرے سٹی تھا اور جب اپنے بھائی کے لیٹر کے بعد واپس آیا تھا تو وہ نوٹس کرتا ہے کہ اسے لینے کے لیے کوئی بھی سولجر نہیں کھڑا ہوا تو یہ بات اسے کافی عجیب لگتی ہے اور وہ پر ساتھ چلتے ہوئے دوست سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ مجھے ریسیف کرنے کوئی کیوں نہیں آیا لیکن سب سے حیرانی واری بات جو کہ ان دونوں کو نہیں بتاتی وہ یہ کہ اس سٹی میں پوری طرح سے زومبیس کا حملہ ہو چکا تھا وہ دن میں نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ سورج میں وہ چل جاتے تھی اس لیے ان کا اٹیک رات کی ٹائم زیادہ سٹرونگ ہوتا تھا جب منسٹر کو پتا چلتا ہے کہ کنگ کا چھوٹا بیٹا لیچنگ واپس آرہا ہے تو وہ کنگ سے کہتا ہے یاد ہے آپ نے ایک پر پہلے سے بلایا تھا تو یہ بس ہی ہونے کی وجہ سے نہیں آیا لیکن اب جب اس کو پتا چلا کہ اس کے بڑے بھائی کی موت ہو گئی ہے تو کیسے چلا آیا یہ ضرور کنگ بننا چاہتا ہے تو کنگ بھی اپنے منسٹر کی باتوں میں آ جاتا ہے اس کے بعد کنگ کو ایک لیڈی بھی بتاتی ہے کہ ہاں آپ کا چھوٹا بیٹا ہی آپ کے خلاف ہو جائے جس کے وجہ سے کنگ کو اپنی ساری فیملی پر ہی بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اسے اپنا بڑا بیٹا بھی غلط ہی لگتا تھا تو اس کی وائف کو بھی قید کروا دیتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا اس سے ایک گرنڈ چائلڈ ہونے والا ہے ہم لیچنگ اور اس کے دوست کو دیکھتے ہیں اچانک سے ان کے سامنے کچھ سولجرز آ جاتے ہیں لیکن لیچنگ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا ویلکم کرنے نہیں بلکہ اس کا دی اینڈ کرنے آئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کافی شارپ ویپنز ہوتے ہیں اور ایک پرنس یہ کیسے نہیں پیچان سکتا بھی کوئی اس کے ساتھ سنسیر ہے یا کوئی اسے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے وہ ایک ایک کر کے سب سولجرز کو مارنے لگتا ہے یہ رات کا وقت ہوتا ہے اور اسی وجہ سے زومبیز بھی ایکٹیف ہو جاتے ہیں جو کہ ان پر اٹیک کرنے کے لئے آگے بھرتے ہیں اور کافی زیادہ سولجرز کو مار بھی دیتے ہیں تب ہی وہ بھرتے ہیں پرنس لیچنگ کی طرف اسے کاٹنی والے ہوتے ہیں کہ لیچنگ آگے سے ان سے فائٹ پیک کرتا ہے لیکن بھی بھی زومبیز ختم ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر دو لوگ آتے ہیں لیچنگ کی جان بچانے کے لئے ان میں سے ایک وہی سولجر ہوتا ہے جسے لیچنگ کے بڑے بھائی نے لیچنگ کو دینے کے لئے خط دیا تھا اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جس کا نام ٹیوکی ہوتا ہے وہ دنوں ملکی زومبیز کو بہت پوری طرح سے مارتے ہیں کیونکہ اپنی بو اور ایرو کا یوز کرتے ہوئے زومبیز کو ختم کر دیتی ہے اسی کے ساتھ وہ آدمی لیچنگ سے کہتا ہے کہ لیچنگ آؤ میرے ساتھ وہ لیچنگ اسے کہتا ہے رکو تمہیں میرے نام کا کیسے بتا میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا بچانے ہی آیا ہوں لیچنگ جب تھوڑا آگے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کنگ نے اور منسٹر نے کچھ لوگوں کو قید کیا ہوا ہے انہیں زومبیز سے انفیکٹک سمجھتے ہو جب ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ لیچنگ میں کنگ کا ہی بیٹا ہے اور جب اسے دیکھتے ہیں تو اس کے نام سے ہی بلانے لگتے ہیں پرنس لیچنگ ہماری مدد کیجئے ہمیں یہاں پر قید کیا گیا ہے اور کوئی پتا نہیں زومبیز کبھم پر حملہ کرتے ہیں تو لیچنگ داری سے کہتا ہے کہ نہیں میں کوئی پرنس نہیں ہوں میں یہاں صرف اپنے بھائی کی ڈیپ کی وجہ سے آ رہا ہوں اور جلدی واپس لوٹ جاؤں گا میں تم لوگوں کو یہ مدد کیسے کر سکتا ہوں تو تب ہی اس کے بڑی بھائی کا خاص آدمی اسے کہتا ہے کہ آپ ایسا کیسے کہ سکتے ہیں آپ تو اپنے بڑے بھائی کی طرح ہم بالکل بھی نہیں ہیں وہ تو سب کی مدد کیا گرتے تھے تو لیچنگ کہتا ہے کہ نہیں میں ویسا نہیں بن سکتا اور نہ ہی مجھے شوق ہے میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں اور مجھے اپنے شہر جلدی واپس جانا ہے اب نیکس سینن میں ہمیں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ منیسٹر کے پاس آکے کہتا ہے کہ پرنس لیچنگ کو میں نے مار دیا ہے میرے انام کی رقم دیجئے تو منیسٹر کو بتا تھا کہ یہ شوٹ بولڈر اور اسے کئی لوگ آئیں گے جو کہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے پرنس کو مار دیا تاکہ انہیں انام مل سکے تب ہی منیسٹر اس لڑکی کو بلواتا ہے جس نے بادشاہ یعنی کینگ کے سامنے وہ پریڈکشن کی تھی کہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہی آپ کو مارے گا یا آپ کے خلاف جائے گا تو منیسٹر اس سے اندر بلاتا ہے اور خود پاہر نکل جاتا ہے وہ دروازہ لوگ کر دیتا ہے اور تب ہی نیچے سے کوئی چیز آتی ہے اور اس لیڈی کو اندر کھینچ لیتی ہے انفیٹ وہ کوئی زومبی ہوتا ہے اور منیسٹر نے ایسا چاند بوچ کر کیا تھا جس کا پتہ ہمیں بات میں چلے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیچن ڈیوکھی سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کیا رکھا ہے یہاں پر تو زومبیس ہی زومبیس ہیں تو میرے ساتھ میرے شہر چلو لیکن ڈیوکھی اسے کہتی ہے کہ نہیں میں اپنے لوگوں کی چاند بچاؤں گی اور تمہیں بھی پرنس ہوتے ہوئے یہی کرنا چاہیے تب ہی ڈیوکھی دیکھتی ہے کہ کسی آدمی پر کوئی زومبی اٹیک کر رہا ہے تو وہ فوراں سے جا کر اسے بچاتی ہے لیکن تب ہی ایک اور زومبی ڈیوکھی کو پکڑ لیتا ہے لیکن اس سے پہلی وہ اسے انفیکٹیڈ کرتا لیچن گا کر اس کی چاند بچا لیتا ہے اور اب وہ راز سامنے آتا ہے کہ کیوں مینسٹر نے اس لیڈی کو اپنے پاس پلوایا تھا اور اس کو سامنے آدمی سے کٹوایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک لیڈی ہے جو کہ فیس ٹو فیس کنگ سے مل سکتی ہے اور اگر یہ انفیکٹیڈ ہو گئی تو ضرور یہ کنگ کو بکاٹے گی اور اسے انفیکٹیڈ کرتے گی تو یہ اچھا طریقہ تھا کنگ کو مارنے گا اور بعد میں خود کنگ بنے گا تو ایسا ہی ہوتا ہے وہ لیڈی جلدی سامن بھی بدل جاتی ہے اور کنگ کو بکاٹ لیتی ہے کنگ کو بہت قصہ آتا ہے اسے پوش کرتا ہے اور حکم دیتا ہے اس شہر میں جتنے بھی سامن بھی ہیں اور جتنے بھی انفیکٹیڈ لوگ ہیں بینا کچھ سوچے سمجھے ان کو ختم کر دیا جائے اب دوسری طرف ہم لی چنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بڑے بھائی کے فار ساتھ میں اور ڈیوکی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ دونوں لی جنگ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کنگ کو بتانا چاہیے کہ اپنی آرمی سامن بس کو ماننے کے لئے بھیجیں ورنہ جلدی بہت بڑی گڑ پڑ ہو جائے گی تو لی جنگ کہتا ہے اچھا میں کہہ دوں گا ان کو تو ڈیوکی کہتی ہے کہ مجھے تم پر یقین نہیں تو اپنے شہر واپس آنا چاہتے ہو کیا پتہ تم اپنے شہر ہی چلے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ ہاؤں گی تو لی جنگ اسے کہتا ہے اچھا اگر میں گنگ کو یہ میسیج دے دوں تو کیا تم میرے ساتھ میرے شہر چلو گی تو ڈیوکی کو ماننا بڑتا ہے کیونکہ وہ لی جنگ کو چیت طرح سے جانتی تھی کہ وہ کتنا ستی ہے اب وہ لوگ چل پڑتے ہیں لیکن اس ستی کے باہر ہی انہیں ایک آدمی روک لیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ باہر سے کوئی بھی نئے آدمی اندر نہیں آسکتا کیونکہ سومبیز کا اٹیک بہت تیزی سے پیار رہا ہے وہ آدمی لی جنگ سے کہتا ہے کہ ہاں اگر تمہیں میرے ساتھ جانا ہے تو جا سکتے ہو لیکن اس سیٹی کے اندر نہیں تو لی جنگ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہی پر رکو گے اب وہ آدمی لی جنگ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ان سے ملوا سکتا ہوں لیکن تمہیں میرے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا تو لی جنگ مان جاتا ہے تب ہی لی جنگ کے بھائی کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ منسٹر بہت برا انسان ہے اسی کی وجہ سے تمہارے بھائی نے بھی جان کی قربان ہی تھی تو اس کی باتوں میں بلکل مت آنا دوسری طرف ہم منسٹر کو میٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں سب لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کنگ میں زومبی انفیکشن پھیلا تو ہے لیکن وہ بھی بھی زندہ ہے اور انسان ہی ہے ساتھی ایک آدمی منسٹر کو آ کے بتاتا ہے کہ اگر کنگ مارا بھی گیا تو آپ کبھی بھی کنگ نہیں بن سکتے کہ کیونکا بیٹا یعنی پرنس لی جنگ واپس آ چکا ہے تو اس بات کا منسٹر کو کافی غصہ آتا ہے اور ضرور وہ یہ بھی بلین کر رہا ہوگا کہ لی جنگ کو راستے سے ہٹا دیا جائے پھر ہم لی جنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ کنگ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوتا ہے وہ کنگ سے کہتا ہے کہ اسے ہیں آپ فادر آپ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کتنے بگر چکے ہیں کہ آپ اپنے سولچس نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ سارے زومبیز کو مار ڈالیں آپ نے پہلی بھی توٹر دیا تھا لیکن اس کا کیا ہوا یاد ہے جب پہلے کنگ نے کہا تھا کہ زومبیز کو مار دو تب بھی منسٹر نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اور اب کی بائبل منسٹر اس کی بات کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ کنگ نہیں ہم ایسا ہونے نہیں دے سکتے ہم زومبیز کو کیسے مار سکتے ہیں ہم خود خطرے میں بڑھ جائیں گے اور وہ ایسا اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زومبیز مرے وہ چاہتا تھا کہ زومبیز کا انفیکشن زیادہ سٹرونگ ہو جائے اور ان کی کوانٹیٹی بھی بڑھ جائے تاکہ وہ آسانی سے پادشاہ کے سلچس پر اٹیک کر کے انہیں مار سکیں اور پادشاہ کے لے رہ جائے جلدی وہ بھی اپنے انفیکشن کے وجہ سے مارا جائے گا تو یہاں کا کینگ میں کہلاؤں گا اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہوتے لیکن لی چنگ منسٹر سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ارادے جانتا ہوں تم تو یہی چاہتے تھے نا کہ میں بھی راجتے میں مارا جاؤں اور یہاں تک پہنچوں ہی نا لیکن تم یہ بھول رہے ہو کہ میں لی چنگ ہوں میرے بڑے بھائی نے تمہاری وجہ سے اپنی جان دے ہوئی لیکن میں ایسا نہیں ہوں میں بھی جن نہیں ہٹوں گا تو لی چنگ دوبارہ سے کنگ سے کہتا ہے کہ آپ پلیس میری بات کو کنسیڈر تو کریں اپنے لوگ پھیج ہیں چلا کہ تمہارے بھائی کی ڈیت ہو چکی ہے تو تم آ گئے اس کی جگہ لینے تاکہ میری بات تم کنگ بن سکو ہم نے ساری زندگی اس جگہ کے لیے کیا ہی کیا ہے تو لی چنگ کہتا ہے نہیں فادر میں سب بلکل نہیں جاتا اور نہ ہی کبھی میں اپنے بڑے بھائی کی جگہ لے سکتا ہوں ہم جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا ایسا آدمی جس نے اپنے کنگڈم کے لیے اپنے سولجرز کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دی دی میرا یہاں آنے کا صرف اے کی پرپس ہے کہ میں اپنی بھا بھی یعنی اپنے بڑی بھائی کی بیوی کو بچا سکوں انہیں اپنے ساتھ یہاں سے ہمیشہ گلے لے کے جا سکوں اور جہاں تک کنگ بننے کی بات ہے تو وہ چاہے آپ بنیں یا کسی کو بھی بنائیں مجھے اس چیز کے لالش نہیں ہے تو کنگ لی چنگ سے کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ صرف تمہارا ہی بڑا بھائی تھا وہ میرا بھی بیٹا تھا کیا مجھے اس کے جانے کا دکھ نہیں ہے لیکن بات کچھ ایسی تھی اور جہاں تک تم بات کرئے ہو کہ میں سولٹرز بیجن سومیس کو مارنے کے لیے تو ٹھیک ہے میں تمہیں موقع دیتا ہوں تو یہ سن کر لی چنگ کافی خوش ہوتا ہے لیکن طبیق ان کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کی باڈی میں سومیس فیکشن پھیل رہا تھا تو وہ لی چنگ سے کہتا ہے اب ہی جاؤ یہاں سے لی چنگ سیدھا اپنی بھاپی کے پاس جاتا ہے وہ جا کر ان سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ آجائیں میں آپ کا خیال رکھوں گا یہاں تو آپ کو کھیت کر دیا گیا ہے آپ میرے بھائی کی نشانی ہیں تو وہ لیٹی کہتی ہے نہیں لی چنگ میں تمہارے ساتھ نہیں آسکتی تمہارے بھائی بہت اچھے انسان تھے اور انہوں نے اس جگہ کے لیے ہی اپنی جہان کی قربانی دی تو میں اس جگہ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں میں یہیں رہوں گی اور ان لوگوں کو اس مکار منسٹر سے آزاد کرواؤں گی اب لی چنگ اپنی بھاپی کو وہ لیٹر دکھاتا ہے جو کہ اس کے بھائی نے اسے دکھاتا ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ لی چنگ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری بیری کو اس جگہ سے دور لے جانا کیونکہ میں نہیں جاتا میرے بعد وہ اس جگہ پر اکیلی رہے لی چنگ کی بھاپی اپنی husband کا یہ لیٹر پڑھ کے بہت رونے لگتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ جو بھی ہو جائے اس منسٹر کی وجہ سے یہ میری husband کی ریت ہوئی نا تو میں یہیں پر رکھوں گی تاکہ اس کو سزا مل سکے اور یہاں کے لوگوں کو انصاف تو لی چنگ جب اپنی بھاپی کے ایسی حالت دیکھتا ہے تو وہ بھی ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ فاقی اس کے بھائی کتنے عظیم انسان تھے اور وہ بھی یہیں پر رکھ کے وہی کام کرے گا جو اس کی بھاپی چاہتے ہیں جیسے لی چنگ اس جگل سے باہر آ رہا ہوتا ہے جہاں پر اس کی بھاپی ہوتی ہیں اس کا دوست اسے آکے بتاتا ہے کہ آپ کے بڑے بھائی کے خاص آدمی کے اور ان کے ساتھیوں کو قیت کر لیا گیا ہے تب ہی وہاں پر منسٹر آ جاتا ہے جو کہ وہاں پر لی چنگ کی بھاپی کو قیت کرنے آیا تھا وہ لی چنگ کے کان میں وسپر کرتا ہے کہ چھپ چھاپ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا اس کی کچھ ٹائم بات ہی لی چنگ کو خبر ہوتی ہے کہ اس کے فادر ایک زومبی میں بدل رہے ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے تو وہ فوراں سے اپنے فادر سے ملے کے لے جاتا ہے لیکن وہاں پر جا کر دیکھتا ہے کہ اس کے فادر کی بہت بری حالت ہے اور وہ واقعی پوری طرح سے ایک زومبی میں بدل چکے ہیں یہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنی بیٹی لی چنگ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فائدہ اٹھاتے ہوئے منسٹر کنگ کی کمر میں تلوار دے مارتا ہے اور اسے مار دیتا ہے وہ تو چاہتا ہی یہی تھا اور نہ جانے کتنے سالوں سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا لیکن یہاں پر کوئی اسے کہہ ہی نہیں پاتا کہ تم نے کنگ کو کیوں مارا کیونکہ کنگ اب زومبی بن چکا تھا اور منسٹر کے پاس ایک سولیڈ بہانہ تھا کہ بھئی اسے مارنا ضروری ہو چکا تھا کچھ ہی دیر میں وہاں پر زومبیس کا حملہ ہو جاتا ہے اور لیچنگ ان سے لڑنے لگتا ہے اور جلدی اپنی بھاپی وہاں سے بچاتے ہوئے نکل جاتا ہے اب یہاں پر سب کو اس لیت پتہ چل ہی جاتی ہے کہ کچھ عرصے پہلے جہاز پر جو اٹیک ہوا اور اس میں سے کنز لوٹی گئیں وہ کسی اور کی آرڈرز پر نہیں بلکہ منسٹر کی آرڈرز بھری ہوا تھا منسٹر نے یہ اس زومبیس انفیکشن پھیلایا اور جو بھی آج تک ہوتا آرہا تھا وہ منسٹر کی یہ پلاننگ تھی اسی نے باقی سولڈرز پر پلیم لگایا جس کی وجہ سے کنگ کی بڑے بیٹے نے اپنی جان ہی دے دی اور اس ساری فیملی کی دسٹرکشن کا سبب یعنی اس کا ریزن یہ منسٹر ہی تھا اس طرف منسٹر خود کو کنگ کہتا ہے اور جب باقی لوگ اسے کہتے ہیں کہ کنگ بنا تو لیشنگ ڈیزرف کرتا ہے تو منسٹر ان کو مرفہ دیتا ہے تو اس وجہ سے سارے لوگ ٹڑکے چھپ ہو جاتے ہیں اور کچھ بول بھی نہیں پا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زومبیز ایک جگہ پر اٹیک کر دیتے ہیں جہاں پر لیشنگ بھی ہوتا ہے تو اٹھنے بڑے بھائی کی خار ساتھ میں اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ان زومبیز سے لڑتا ہے اور اسی طرح سے صبح ہونے لگتی ہے تو سورس کی روشنی سے وہ زومبیز بھاگنے لگتے ہیں تو کافی سیادہ سومبی سورس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں اور یہی تو ان کی ویکنس تھی ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ منسٹر گول جو کہ بہت کنگ بنا پھر رہا تھا اسے بھی ایک زومبی کاٹ لیتا ہے تو اس بات کی خبر باقی لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ بھی اب انفیکٹڈ ہے تو اسے بھی مار دیا جائے لیکن وہ خود کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا ہے پھر ہم لیشنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فادر کی دیت کی وجہ سے کافی دکھی ہوتا ہے اور وہ پلان کرتا ہے کہ اس شہر کچھ ہو کے واپس اپنے شہر چلا جائے گا اس کی بھاپی اس سے کہتی ہے کہ لیشنگ میں چانتی ہوں تمہیں کن بننے سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن کیا تم اپنے بھائی کی باتوں کو بھول رہے ہو ہمیشہ چاہتے تھے کہ تم لوگوں کی مدد کرو اور ان جیسے بنو تو کیوں نہیں رک جاتے ہو تمیا تو لیشنگ کہتا ہے کہ ابھی کے لیے میں سا نہیں کر سکتا باتی وہ ڈیوکی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ میرے شہر آو گی یا نہیں لیشنگ کا پلان یہی ہوتا ہے کہ پہلے وہ زومبیس کو مارے گا وہ اس کی تیاری کرنے لگتا ہے لیشنگ کا پلان تھا کہ سب زومبیس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے وہاں پر آئل گرہ کے اس جگہ کو آگ لگا دے گا تاکہ سارے زومبیس مارے جائیں دوسری طرف جو منسٹر انفیکٹیڈ ہو چکا تھا وہ اپنے انفیکٹیڈ ہاتھ کو ہی کاٹ دیتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید میری چاند بچ جائے اور میں زومبی نہ بنوں لیکن ایسا کب ہوتا ہے اس نے تو زومبی بننا ہی بننا تھا یہ تیاری میں منسٹر کو دھونتے دھونتے لیشنگ بھی وہاں پر آ جاتا ہے لیکن ان دونوں میں فائٹ ہونے لگتی منسٹر لیشنگ کو کافی مارنے لگتا ہے لیکن تب اس کا دوست آ کر لیشنگ کو بچھا لیتا ہے اور ساتھی وہ باہر آ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ منسٹر اب انفیکٹیڈ ہے اور وہ سورس کی روشنے میں کبھی بھی نہیں آئے گا لیکن وہ خود تو باہر آ جاتا ہے لیکن اس کا بیچارہ دوست اندر ہی رہ چکا تھا جیسے منسٹر مار ڈالتا ہے اور وہ خود باہر نہیں آ پاتا وہ لیشنگ کی جان بچہ اب ہوتی تو صبح ہے لیکن تب ہی وہاں پر بات دل آ جاتے ہیں اور پارش کا موسم ہو جاتا ہے تو زومبیس بھی اپنے اپنے ٹکانوں سے باہر آ جاتے ہیں اور لوگوں پر حملہ کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی لیشنگ اور اس کے ساتھی لوگوں کو بچھانے لگتے ہیں اور یہی تو اس کے بھائی کا ٹرین تھا تب ہی ہمیں ایک آدمی نکھایا جاتا ہے جو کہ لیشنگ کے بڑے بھائی کے خاص آدمی کا ساتھی ہوتا ہے کو زومبی کاٹ لیتا ہے تو میں ان سب سے کہتا ہے کہ مجھے مار ڈالو میں نہیں چاہتا کہ میں زومبی بن کے باقی لوگوں کو انفیکٹڈ کروں تو اس کی بات مانتے ہوئے اسے مار دیا جاتا ہے دیکھیں ایک طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں اور یہ صرف منسٹر جیسے لوگ تو میں لیشنگ باقی سارے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں زومبی سے لڑوں گا تم لوگ کہیں پہ چھپ جانا لیکن تب ہی لیشنگ کے بڑے بھائی کا خاص آدمی کہتا ہے کہ نہیں لیشنگ میں زومبی سے لڑوں گا یہ دیکھو مجھے بھی زومبی نے گھاٹ لیا ہے میرا وقت تو آنے ہی مالا ہے تو تم کیوں اپنی جان کی قربانی دو میں ہوں نا تو لیشنگ کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور اسے کافی دکھ ہوتا ہے اب وہ آدمی لیشنگ سے کہتا ہے کہ تم اسے وعدہ کرو تم اپنے بڑے بھائی کے خواب کو پورا ضرور کروگے کی اس ڈیٹ کو زومبی سے ازاد کروگے اور ان کے لوگوں کی جان بچاؤگے مجھ سے جتنا ہو سکا میں کروں گا لیکن تم اپنے شہر جانے کے بعد یہاں واپس ضرور لوٹوگے کیونکہ تم کنگ بننا ڈیسرف کرتے ہو تو کیونکہ لیشنگ کافی ساتھ دکھی ہوتا ہے تو اس کی بات مان لیتا ہے اب لیشنگ کے بڑے بھائی کا خاص آدمی اپنے پلان کے مطابق محل کے اندر دور پجانے لگتا ہے تاکہ اس کی آواز ان کے سارے زومبی زندر آسکیں ان کو آگ لگا کر مارا جا سکیں لیکن تب ہی وہاں پر منسٹر آ جاتا ہے چونکہ لیشنگ کے بڑے بھائی کے خاص آدمی کو مار ڈالتا ہے جب دور کے آواز آنا بند ہو جاتی ہے تو لیشنگ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور منسٹر نے اپنا کام دکھایا ہے اور طور وہ منسٹر کو آگ بھی بچا چکا تھا جس سے زومبیز کو چرا کر مارنا تھا لیشنگ کے سائٹ کرتا ہے کہ وہ خود محل کے اندر جائے گا لیکن کافی زیادہ زومبیز اس کے راستے میں آنے لگتے ہیں لیکن وہ نہ ڈرتے ہوئے ان سے مقابلہ کرتے ہوئے محل کے اندر آہے جاتا ہے اور ایک بار پھر سے ٹھول کو بچانے لگتا ہے جس کی وجہ سے سارے زومبیز اندر آ جاتے ہیں تبیر سارے زومبیز لیشنگ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں لیکن لیشنگ ان سے لڑنے لگتا ہے اور یہ سارا کچھ منسٹر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور تبیر وہ خود بھی آ جاتا ہے لیشنگ کو ہرانے کے لئے اسے بھی واقعی لوگوں کو مارنے کے لئے اس میں اتنا غرور ہوتا ہے انفیکٹیل ہونے کے باوجود بھی وہ کنگ بننا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گا پھر بھی اس کی ایگو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی تھی تیر میں جو کی آگ سے چلتا ہوا ایرو اندر کی طرف پھینکتی ہے جسے لیشنگ پکڑ لیتا ہے مو کا پا کر اس پیلس میں آگ لگا دیتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے زومبیز چلنے لگتے ہیں اور لیشنگ خود پیلس کے اوپر آ جاتا ہے لیکن منسٹر ابھی بھی زندہ ہوتا ہے وہ منسٹر لیشنگ کی پاس آ جاتا ہے لیکن یہاں پر بہت بڑی فائٹ شروع ہوتی ہے دونوں دلوار بازی کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں لیکن لیشنگ کی اب بس ہو چکی اس نے اب منسٹر کو مارنا ہی مارنا تھا تو وہ اسے نیچے جلدے ہوئے مہر میں پھینک دیتا ہے جسے یہاں پر منسٹر آئینلی مارا جاتا ہے تھوڑی دیر میں وہاں پر پاکی سارے سوچرز بھی آ جاتے ہیں وہ لوگ بھی جب اہلے منسٹر سے ڈرہ کرتے تھے اور کچھ کر نہیں باتے تھے وہ سب مل کے زومبیز کو مار دیتے ہیں اور پاکی زومبیز تو پیلیس میں یہ چل کے مر شکی تھے یہاں پر یونیٹی ہو جاتے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں کہ لیشنگ ہمارا کینگ ہے لیشنگ کو اس بات کے خوشی نہیں ہوتی کہ وہ کینگ بن گیا کیونکہ اس میں تو کبھی بھی چیز کی لالچی نہیں تھی بلکہ وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے لوگ اب ایک ساتھ ہو گئے ان کی جان بیچ گئی جیسے اس کا بڑا بھائی چاہتا تھا یہ سب اس کے فاتر اپنی زندگی میں نہ کر پائے اور نہ ہی سمجھ پائے مووی کے لالچ سنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیشنگ ان لوگوں کو بچانے چاہتا ہے جنہیں گنگ نے اور منسٹر نے قید کر رکھا تھا زومبیز سے انفیکٹڈ سمجھ کے اور انہیں آئیسو لیٹ کیا ہوا تھا لیشنگ جب انہیں بچاتا ہے تو وہ لوگ بھی لیشنگ کو کافی دعائیں دیتے ہیں اور اسے اپنا کینگ کہتے ہوئے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اسی کے ساتھ اس مووی کا یہی پر انڈ ہوتا ہے